وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم مملکت اسرائیل کا خیام کیوں اور کیسے تحریر ڈکٹر عبدالخیوم اسوسیئر پروفیسر مولنازات نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدر آباد پیشکش ڈکٹر زرینہ مہر ناظرین آج ہم آپ کو مملکت اسرائیل کے خیام کے پس منظر سے واقع کروائیں گے چودہ میں انیس سو اور تالی سے خبل کوئی مملکت اسرائیل نہیں تھی جو آج اسرائیل ہے وہ پورا علاقہ آج کے فلسطین اور اسرائیل کو ملا کر فلسطین کی مملکت تھی یہ وہ علاقہ تھا جہاں ایک ہزار سال خبل اسرائیلی چھوڑ کر یورپ کے مختلف علاقوں میں پھیل اور بس گئے تھے چنانچہ یورپ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے جتن کر ہی رہا تھا کہ پہلے جنگ کے دوران چونکہ سلطنت عثمانیہ ترکی مہوری طاقتوں یعنی جرمنی اور اٹلی کا اتحادی تھا اور برطانیہ مخالف جرمنی اور فرانس کا اتحادی تھا اس لئے نومبر 1914 میں برطانیہ نے ترکی کے خلاف جنگ چھیر دیا برطانوی جنگی کابینا نے فلسطین جو کہ ترک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا کہ متعلق غور و فکر کا آغاز کر دیا اور دو ماہ کے اندر ایک یاد داشت تیار کر کے جنگی کابینا کو بھیج دیا گیا اس یاد داشت کو تیار کر کے بھیجنے کا کام یہودی وزیر ہربرٹ سیومیول نے کیا تھا جس میں تجویز دی گئی تھی کہ جنگ کے دوران یہودیوں کی خواہشات کی اظہار کی ایک فہرز تیار کی جائے چنانچہ اس غرز کے لیے برطانوی وزیر اعظم ایچ ایچ ایس کوئٹ نے سلطنت عثمانیہ بشمل فلسطین کے متعلق پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی انیس سو پندرہ میں تشکیل دی وزیر اعظم سکوئٹ ماہ بار جنگ سلطنت عثمانیہ کو باقی دیکھنا نہیں چاہتا تھا تاہم ڈسمبر انیس سو سولہ میں ڈیویڈ لائیڈ جورج وزیر اعظم کے عہدے پر آیا تو اس نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کرنے کی تائید کی چنانچہ اس سوچ کے نتیجے میں حکومت برطانیہ کے ساتھ یہودی نمائندوں کی ایک کانفرنس ساتھ فبروری انیس سترہ کو لندن میں مناخد ہوئی جس میں یہودی سیہونی خیادت نے شرکت کی تھی اور مملکت اسرائیل کے مسئلے پر غور کیا گیا بعد میں آرثر جیمز بالفور جو کہ لائیڈ جورج کی کابینا میں وزیر خارجہ تھا کی ایمہ پر ایک عوامی اعلان نامہ کی اجرائی عمل میں لائے گئی اس پر برطانیہ میں سپٹمبر اکٹوبر کے دوران سہونیوں اور مخالف سہونیوں یہودیوں کے رائے تو لی گئی تاہم مخامی فلسطینیوں سے کوئی رائے نہیں لی گئی 31 اکٹوبر 1917 میں بیر شیبہ میں ترک اور برطانوی افواج کے درمیان جاری جنگ کا فیصلہ بلاخر برطانیہ کے حق میں ہوا تو اس جنگ کے بعد بالفور اعلان نامہ کی اجرائی دو نومبر 1917 کو عمل میں لائی گئی اس اعلان نامہ کے الفاظ اس طرح تھے جہاں پناہ کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہودی عوام کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن کو خائم کیا جانا چاہیے اور اپنی تمام کوششیں اس مقصد کے حصول کے لیے لگائے گئی واضح طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جس سے فلسطین میں موجود غیر یہودی طبخات کے شہری اور مذہبی حقوق یا حقوق اور سیاسی موقف جس سے درست ممالک میں یہودی استفادہ کرتے ہو سے متاسب ہو یہ اعلان نامہ صرف سینسٹ الفاظ پر مشتمل تھا اس اعلان نامہ کے الفاظ میں سیہونیت کی تائید وقت کی ایک بڑی طاقت کی جانب سے کی گئی تھی چنانچہ خومی وطن کی استعمال کے کوئی نظیر نہیں ملتی اور بین الاخوامی طور پر بھی یہ اسطلاح واضح نہیں تھی کہ اس سے مراد یہودی مملکت ہی ہے بعد میں حکومت برطانیہ نے یہ وضاحت کی تھی کہ فلسطین کے حدود واضح نہیں ہیں اور فلسطین میں سے مراد کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بیان پورے فلسطین کا احادہ نہیں کرتا اس اعلان نامے کے آدھے حصے کو اس پالسی کے مخالفین کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے مخامی افوام یعنی فلسطینیوں کے خلاف تاثب پر مبنی سمجھتے ہیں اور یہ دنیا میں پہلے یہودیوں کو ان کی ہی زمین پر اجنبی بنا کر بسانا ہے یہ اعلان نامہ فلسطینی اربوں کی جو کہ مخامی آبدی کا بڑا حصہ ہے کہ شہری اور مذہبی حقوق کی زمانت دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں پہلے یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں حقوق اور سیاسی موقف اتا کرتا ہے انیس سو انچالیس میں حکومت برطانیہ نے مخامی آبدی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے حقوق اور تعلق خاطر کو انیس سو سترہ کی اعلان نامہ میں تسلیم کر لیا گیا ہے جبکہ یہ اعلان نامہ اس مرازلت کے خلاف ہے جو کہ مکہ کے شریف حسین یعنی گورنر سلطنت اسمانیہ اور مصر کے برطانوی ہائی کمیشنر سر ہنری میک مہون کے درمیان جولائی انیس سو پندرہ سے مارچ انیس سو سولہ میں ہوئی تھی یہ مرازلت دس خطوط پر مشتمل ہے جس میں عربوں کی آزادی کو اس طرح متعین کیا گیا تھا مکہ کے شریف حسین کی تجویز کرتا حدود میں ملک شام شامل نہیں تھا دوسری طرف برطانوی ہائی کمیشنر سر ہنری میک مہون نے اپنے مرازلوں میں مکہ کے شریف حسین کو یہ یقین دہانی کرائی کہ برطانوی حکومت عربوں کی آزادی جس کی تجویز شریف حسین کو دی گئی تھی کی زمانت دیتی ہے اور جنوری 1918 میں شریف حسین سے کہا گیا کہ وہ بالفور اعلان نامہ کو سنجیدگی سے نہ لیں سولہ جون 1918 کو ایک اعلان نامہ کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کے باشندوں کو یقین دہائی کرائی گئی کہ ان کے مستقبل کی حکومت ان کے رضا کے مطابق ہوگی سات نومبر 1918 کو جاری کی گئے برطانیہ فرانس کے اعلان نامہ میں یہ کہا گیا کہ ترک غلبہ والے علاقوں کو آزاد کر دیا جائے گا جہاں عرب اپنی پسند کی حکومت کا انتخاب کرے گی اعلان نامہ بالفور کی اعلان سے خبل شریف مکہ کو نہ تو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی اس اعلان نامہ پر غور کے دوران ان سے مشاورت کی گئی دوسرے یہ کہ فلسطین میں اسرائیلوں کو بسانے کا عمل غیر خانونی اور غیر اخلاقی تھا چونکہ اس عمل سے لاکھوں فلسطینی بھگر ہو گئے تیسرا یہ کہ اسرائیلی حکومت کو فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کی تمانیت دینے کیلئے کہا گیا تھا چودہ میں انیس سورتالیس میں خیام اسر کے خیام کے وقت فلسطین میں فلسطینی آبادی ایک اشاریہ نو ملین تھی جبکہ ستیہ نو اشاریہ پانچ فیصد رغبہ فلسطینیوں کے خبزے میں تھا لیکن سہونی افواج نے سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینیوں کو وطن بدر کر دیا اور اٹھی اتر فیصد رغبے پر خبزہ کر لیا پانچ سو تیس دہاتوں اور شہروں کو تباہ کر دیا اور ستر ختل عام کے ذریعے پندرہ ہزار فلسطینوں کا ختل کیا گیا اس لئے ہر سال ایک سو چوبیس ملین فلسطینی پندرہ میں کو یوم نقبان یعنے یوم آفت سارے عالم میں مناتے ہیں سہونی تحریک سہونی تحریک سے مراد یہودیوں کی خومی سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد اپنے آپ کو فلسطین میں دوبارہ بسانے اور یہودی مملکت کے حصول کے لئے تاریخی اسرائیل کو حاصل کرنا تھا جس کو عرض کنان مخدس زمین یا علاقہ فلسطین کہا گیا ہے جس کے مطالق یہودیوں کی مخدس کتاب تانک برانی بائبل میں وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو تاکی گئی تھی اور جہاں دودھ اور شہید کی ندیاں بھیتی تھی وہ عرض فلسطین ہی ہے اور اس کو حاصل کرنا سہونی تحریک کا مقصد ہے سہونیت یہودی خومی تحریک ہے جس کا مقصد ایک یہودی خومی مملکت کے خیام کے لئے جستجو جستجو کرنا ہے یہ اپنے لئے ارٹس اسرائیل یعنی سرزمین اسرائیل کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیے سہونیت کا آغاز انیسویں صدی کے آخر میں مشرقی اور وسطہ یورپ میں ہوا یہ دراصل خدیم تسلسل کو حاصل کرنے کی ایک کڑی تھی چونکہ یہودیوں کو اپنے وطن کو چھوڑے ایک ہزار سال بعد اس کی دوبارہ یاد آئی تو ان کی نظریں فلسطین کی طرف اٹھی جہاں ایروشیلم میں ایک پہاڑ جس کا نام زیون ہے اور یہ پہاڑ خدیم ایروشیلم کے مشرق کے دو پہاڑوں میں سے ایک ہے جسے حضرت دعود علیہ السلام نے دسویں خبل مسیح میں فتح کیا تھا اور جسے اپنا صدر مقام بنایا تھا پہلی صدی اس وی کے یہودی مورخ فلیولز جوزف کے مطابق یہ پہاڑ زیون ایروشیلم کے مغرب میں ہیں ستروی صدی میں کئی ایسے مسیحہ پیدا ہوئے جنہوں نے یہودیوں کو ان کے کھوئے ہوئے وطن فلسطین کیا دلائی اٹھارویں صدی میں یہودی دانشورانہ تحریک ہسکالہ کا آغاز ہوا جس میں یہودیوں پر زور دیا گیا کہ وہ مغربی سیکلر تمدن کو اپنائیں تاہم انیسویں صدی میں عیسائیوں نے یہودیوں کا روخ فلسطین کی طرف مورنے کے کامیاب کوشش کی ویسے بھی مشرقی یورپ کے یہودیوں نے ہسکالہ تحریک کو خبول نہیں کیا تھا اور جب روس کے ظاہر نے ان کا خطل عام شروع کیا تو انہوں نے خوئے ویزیون یعنی زیان کے چاہنے والوں کے گروپ کی تشکیل اٹھارو سے اکیسی میں کی اور فلسطین کے علاقے میں یہودی بستیوں کو بسانا شروع کیا چنانچہ اٹھارو سے اکیسی تھا انیسو تین کے درمیان مشرقی یورپ سے دو اشاریہ پانچ ملین اور یمن سے دس فیصد یہودی فلسطین کو ہجرت کیے اسے سیاسی نظریہ کے طور پر تھیوڈر ہرزل نے پیش کیا تھا جو کہ آسٹریہ کا صحافی تھا جو اگرچہ کہ ہسکالہ تحریک میں یقین نہیں رکھتا تھا تاہم یورپ میں مقالب یہودی جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کا ماننا تھا کہ ہسکالہ تحریب یورپ میں یہودیوں کی بخا کے زامن نہیں ہو سکتی چنانچہ اس نے کہا کہ اگر یہودیوں پر ایک قوم بننے کے لئے دباؤ ڈالا جائے تو وہ معمول کے مطابق زندگی ایک علاقے میں مرکوز ہو کر گزار سکتے ہیں اس نے پہلی سیہونی کانگریس کا انخواد 1879 میں سویزلائن کے بیسل شہر میں عمل ملایا اس کانفرنس میں 208 وفود اور 26 صحافیوں نے شرکت کی تھی جس میں تحریک کے لئے ایک پروگرام کو خطیعت دی گئی اور کہا گیا کہ سیہونیت یہودی عوام کے لئے فلسطین میں عوامی خانون کے ذریعے محفوظ گھر کی تخلیق ہے اس تحریک کا مرکز ویانہ شہر کو بنایا گیا جہاں ہرزل ہفتہ وار اخبار ڈائی ووٹ یعنی دنیا نکالنے لگا 1901 سے سیہونی کانگریس کا انخواد ہر سال ہوتا رہا بعد میں اس کا انخواد ہر دو سال میں ایک بار ہونے لگا جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت نے فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو برطانیہ کی حکومت نے غیر آباد یوگانڈا میں چھ ہزار مربع میل خطہ عرض یہ حصہ یونیوں کو دینے کا اعلان 1903 میں کیا تھا تاہم اسے آگسٹ 1879 کی پہلی سیہونی کانگریس میں اپنائی گئی خراردات کے مغائر خرار دیا گیا اور سیہونی فلسطین کے مطالبے پر اٹل رہے پہلے جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والی مجلس اخوام لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا تو انتدابی نظام یعنی منڈیٹری سسٹم کے تحت نو آبادیاتی علاقوں کو بڑی طائفتوں کے حوالے کیا گیا تو فلسطین کا علاقہ پچیس اپریل 1920 کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا اس سے برطانیہ کو بالفور اعلان نامہ کو عملی جامع پہنانے کا موقع مل گیا جس کے بعد بھاری پہمانے پر یہودیوں کی علاقہ فلسطین میں آمد شروع ہو گئی یہاں تک کہ یہودی بازابتہ منظم ہو کر عبرانی تعلیم کے مدارس بھی کھول لیے مارچ 1925 تک فلسطین میں یہودی آبادی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تھی جو 1933 تک بڑھ کر دو لاکھ اٹھیس ہزار آبادی کا بیس فیصد ہو گئی تاہم یورپ کے جرمنی میں ہٹلر کے اختیار میں آنے کے بعد یہودیوں کی فلسطین میں آمد کر افتار میں اضافہ ہوا جس سے عرب آبادی میں یہ خوف پیدا ہوا کہ فلسطین بلاخر یہودی مملکت بنے گا جس کی وجہ سے پورے فلسطین میں 1936 سے 1949 کے درمیان عربوں کی بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں 1940 میں برطانیہ نے یہودیوں کی فلسطین کو ہجرت پر پابندی لگائی ان پابندیوں کے مخالفت زیر زمین سرگرم سیہونی گروہوں نے کی ان گروہوں میں سٹرن گینگ اور ارگن زوائی ارگن زوائی لیومی اہم تھے جو برطانیہ کی پابندیوں کے خلاف تشدد کیے یہودیوں کے خلاف نازی زن کے بعض یہودیوں کی فلسطین میں آمد میں تیزی آئی تب برطانیہ نے فلسطین کے مسئلے کو نو خائم اخوام متحدہ یعنی یو این نو سے رجوع کیا 29 نومبر 1947 کو اخوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے الہدہ یہودی اور عرب مملکتوں کے خیام کے لیے خصوصی اجلاس میں خرارداد 121 سی کو منظوری دی اس خرارداد کی تائید میں 33 مخالفت میں 13 ووٹ پڑے اور 10 حرکان غیر حاضر رہے عرب مملکتوں نے اس خرارداد کی مخالفت کی تھی اس خرارداد میں بیت المقدس کو خصوصی بین الاخوام موقع فتا کیا گیا اس خرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی پورے فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہوئی جس کی وجہ سے اس منصوبے کو فورا نافذ نہیں کیا جا سکا میں 1948 میں جنرل اسمبلی نے اخوام متحدہ کے خصوصی کمیٹی سپیشل کمیٹی یون پیلسٹائن یو کو خائم کیا اس کمیٹی نے فلسطین کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے سفارش کی تھی ایک عرب مملکت ایک یہودی مملکت اور ایک ایروشیلم شہر اس منصوبے کے مطابق یہودی مملکت میں رہنے والے عرب اور عرب مملکت میں رہنے والے یہودی اپنی اپنی مملکتوں میں باختیار شہری ہوں گے فلسطین کا ترتالیس فیصد رغبہ عرب مملکت کے لئے مختص کیا گیا جہاں چھپن فیصد رغبہ یہودی مملکت کو دیا گیا یہودی مملکت کو زائد رغبہ دینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یورپ سے مسلسل آنے والے یہودی مہاجرین کو دیکھتے ہوئے یہودی مملکت کو تیرہ فیصد زائد رغبہ مختص کیا گیا انیس سو پر انتالیس میں ہٹلر کے مظالم ہولوکوسٹ کے نتیجے میں امریکی صدر ٹرومن کے کہنے پر ایک لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں منتخل کیا گیا تھا چودہ میں انیس سو اٹھالیس کو ڈیویڈ بن گیورین بانی اسرائیل نے مملکت اسرائیل کا خیام کا اعلان کیا اسرائیل کے خیام کے خلاف انیس سو اٹھالیس انیس سو زمین کے مقابلے میں اور بھی زیادہ زمین پر خبزہ کر لیا اور آٹھ لاکھ ارب یا تو فلسطین سے فرار حاصل کیے یا انہیں جبرن دیس سے نکال نکال گیا امریکہ نے اسرائیل کے خیام کے گیاروے منٹ میں اسرائیل کو ناصر تسلیم کر لیا بلکہ اسے فوری طور پر تیس بلین ڈالر بطور فوجی امداد اور پندرہ بلین ڈالر بطور معاشی امداد کے جاری کیا بحیثیت ملک اسرائیل مغربی ایشیا میں بحر روم کے جنوب مشرقی ساحل اور بحر احمر کے شمال ساحل پر وقع ہے اس کی ذرہدہ شمال میں لبنان شمال مشرق میں شام مشرق میں اردن اور مشرق اور مغرب میں مغربی کنارہ اور غازہ پٹی جنوب مغرب میں مصر رہے یہاں چوریتر اشاریہ دو فیصد یہودی بیس اشاریہ نو فیصد عرب اور چار اشاریہ آٹھ فیصد دیگر رہتے ہیں مذہبی طور پر چوریتر اشاریہ دو فیصد یہودی مذہب سترہ اشاریہ آٹھ فیصد اسلام دو فیصد عیسائی اور چھ فیصد دیگر مذہب کے لوگ رہتے ہیں نومبر دو ہزار بیس کے آدھ دو شمار کے مطابق ملک کی آبادی ستیسی لاکھ سات ہزار پندرہ افراد پر مشتمل تھی آبادی کی گنجانی چار سو بیس افراد کی کلومیٹر ہے دو ہزار انیس کے جمہوری اشاریہ کے مطابق ایک سو سیسٹھ ممالک میں اسرائیل کا مقام اٹھائیس ماں ہے اس کا رقبہ بیس ہزار سات ستر مربع کلومیٹر ہے اسرائیلی توصیت پسندی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے حدود اربع کو مشرق میں دریائے فراد سے جنوب میں مصر تک توصی دینا چاہتا ہے اس کا اظہار اس کے خومی طرح میں بھی کیا گیا ہے حد تو یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے سات ارب ممالک اور ایران سے اسرائیل کو نخل مقام کرنے والے یہودیوں کی جائدات کے عوض دو سے پچاس بلین ڈالر موازع ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کے خط نائنصافیوں کے مطالبہ کا ازالہ سات ارب ممالک اور ایران سے کیا جائے اور ان سے ہزاروں یہودیوں کی جائدات کا موازع وصول کیا جائے تیونیس اور لیبیا سے پندرہ بلین ڈالر اور مراخش عراق شام مصر یمن اور ایران سے دو سو پچاس بلین ڈالر موازع جائدات وصول کیا جائے اس کے مطابق آٹھ لاکھ چھپن ہزار یہودی انیس سو اور تالیس میں ناظرین ہم اپنی گفتگو کو ایڈالف ہیٹلر کے اس خال پر ختم کرنا چاہیں گے جب تک اس دنیا میں ایک بھی یہودی زندہ ہے امن خائم نہیں ہو سکتا یہ کسی بھی قوم کے لئے زہر خاتل ہیں وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیش کش تجزیاتی مزامین پر مشتمل ہفتے وار پروگرام جام جم